بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا ناظرین آج جس شخصیت سے میں آپ کا تعرف کرانا چاہتی ہوں ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے انہیں مطلب ہے ویسے تو وہ ایک بہت بڑا نام ہے اور میں سرچ کرتے ہوئے دیفرنٹ یوٹیوب پہ انسان دیفرنٹ چیزیں سنتا ہے تو ایک دن میں سرچ کر رہی تھی one of the social engines تو مجھے ایک شخصیت کی گفتگو سنائی تھی پہلے تو مجھے لگا کہ تھوڑے سے اگریسیو ہیں پھر میں نے سوچا کچھ سنتی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بڑا lecture hall تھا اور بہت سارے youth students تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے پاکستان میں youth سے بات کرنا کتنا مشکل ہے یہ مجھے اس شخصیت کو سنتے ہوئے سمجھ میں آیا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے profession تھوڑا different ہے current affairs ہے سیاسی لوگوں سے زیادہ ملقات رہتی ہے لیکن ان سے مجھے ملنے کا بھی بہت شوق تھا اور ان سے مجھے بات کرنے کا بھی بہت شوق ہے ساہل عدیم صاحب ہی موٹیویشنل سپیکر اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت بڑے پیمانے پر مطلب ہے یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسا کام ہے کہ مشکل کام ہے اس ملک میں ایسے ایشوز پر بات کرنا ریلیجن پر اس کے ساتھ ساتھ سکالرلی گفتگو موٹیویشنل گفتگو بہیویر پر سائیکالوجی پر اور کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر یوت ہے اور یہی یوت جو ہے وہ آگے چل کر بہت بڑے بڑے کام کرے گی وہ کیا کام ہوں گے اس میں یقیناً ساہل عدیم صاحب جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں ساہل بھائی آسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی دو کہ سب کو پتا ہے لوگوں کو پتا ہے جو آپ کو فالو کرتے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں تو میرا سب سے پہلا قویشن تو یہ ہے کہ آپ نے یوت کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں دیگر جگہ پہ اس پوٹیکلر جانری کو آپ نے کیوں ٹارگٹ کیا یا مطلب ٹارگٹ سے مطلب کیوں فوکس کیا کیا ریزن ہے اس کی جب آپ نے بڑی چینج لے کے آنی ہوتی ہے تو آپ اگلے وقت کو دیکھ کے آنے والے وقت کو اور میں اگلیش ایک جملہ نہیں بولوں گا کہ وہ یوت ہمارا فیوچر ہے اس کے پوچھے جو سائنس ہے وہ میں تھوڑی سیکنڈز کے اندر جی ضرور کہ جب بھی آپ کسی بھی ایرا کو چینج کرنا چاہتے ہیں جو کہ میرا لائیس کا پرپس ہے میرے پاس اور کوئی زیادہ وقت تو ہے نہیں تو جب ہم ایرا آف تھارٹ کو چینج کرنے کا ایک مشن لے کے چل رہے ہوں جو کہ ہم شور ہر کوئی ایک ہر میں اپنے آپ کو اکل تو نہیں کہوں گا مگر کسی بندے کو بھی تھوڑی سی کامن سینس بھی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو ایسا کا پریویلنٹ تھارٹ موڈل ہے وہ اس کی اندر اتنے فریکچرز ہیں کہ وہ اگر ورسے میں بچوں کو دے دیا تو انہوں نے تو اور بڑھا دینا ہے ان فریکچرز کو تو جب آپ کسی بھی ایک ایرا کو سلائس لیتے ہیں تو آپ کو وہ تین نسلیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دادا کی وہ باپ کی اور پوتے کی کہ جس کے تھوڑ آپ دادا جی کے کیے گئے تمام تر کارناموں کو میں تنزن کہہ رہا ہوں جو معاملات جو انہوں نے خلاب کی ہیں سوچ میں وہ باپ تک تو چلے جائیں مگر پوتے تک نہ جائیں تو ہم باپ کو وہ طاقت دیتے ہیں کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کر کے چیلنج کریں گے جو پہلے چلتا آرہا ہے اس کو روکیں کیونکہ ایک خاص عمر کے بعد انسان کی اپنی ایک ایراغنس ہوتی ہے ایک مومنٹم ہوتا ہے پھرٹیگ بھی ہوتی ہے کہ اب میں کون بدلے گا اس پیس کو which is very normal and natural in older people تو ہم نے سب سے پہلے تو تو statistical analysis کیا میری ٹیم نے کہ آپ سب سے پہلے تو ان بچوں کو پکڑیں کہ جن تک ابھی یہ radiation نہیں آئی بھی اس fractured thought process کی کہ جس کے تھرو ہم ان تمام تر standards کو صحیح مان چکے ہیں جن کے بار ہم بار بار پٹ رہے ہیں دنیا میں پسپا اور رسوہ ہو رہے ہیں تو آئی سٹارڈ گوئنگ تو the grand son بیفور انی بیفور انی بیفور پہلے میں کورپٹ میں بڑی کوشش کی ہے میں نے پھر پبلک فورمز کے اوپر بہت کوشش کی but i was getting a lot of resistance اور resistance کوئی ریشنل argumentation بیس نہیں تھی بس وہ ہر دھرمی کی بیس پہ تھی جو کہ بائسنس کے اندر ہوتی جو کہ کوئی بات نہیں آتی ہے ہر سوسائیٹی میں ہوتی ہے وہ برازل ہو امریکہ ہو چائنہ ہو یا پاکستان ہو سو میں نے سب سے پہلے اس era of thought کو اگلے سو سال کا جو plan ہم نے بنایا ہے اس میں یہ جو اس وقت کا youth ہے ان کو باپ بننے سے پہلے پہلے وہ challenge create کرنا سکھانا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے ہوں آپ امی بنیں ابو بنیں اس سے پہلے آپ اپنی کیے گئے امی اور ابو کے جو کارنامے ہیں ان کو critically analyze کر سکیں کہ وہ cycle repeat نہ ہو دوبارہ سے نواز شریف عمران خان نہ آئے ہمارے اوپر definitions of success and failure کو change کریں اور true identity کو اپنے پاس critically evaluate کریں میں یہ نہیں کہتا کہ youth کو کہ میں صحیح ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چیک کریں کیا صحیح ہے کون صحیح ہے غلط ہے خود ہی پر چل جائے گا so we had to approach جب آپ نے بیماری کی روک تھام کرنی ہوتی تو سب سے پہلے ان لوگوں کو الگ کرتے ہیں جن تک ابھی وائرس نہیں گیا ہوا تو اس لئے میں youth تک گیا ہوں جن تک وائرس گیا ان کی الگ سے ایک therapy اور medication ہے وہ وہ ایک سلو پروسس ہوتا ہے ساہل بھائی ایک بات بتائیں کہ جب آپ youth کے پاس جاتے ہیں اور جب آپ نے جانا شروع کیا obviously اب تو آپ کی پاکہ either classes ہوتی ہیں lectures ہوتے ہیں as a motivational speaker آپ کی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے شروع میں جیسے آپ نے کہا resistance تھی اور ایک thought process کو break کرنا بہت مشکل ہوتا ہے especially ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ taboo ہے یہ taboo ہے سب سے زیادہ آپ کو resistance کس سے ملا youth itself سے سننے والوں سے یا ان سے آپ کو resistance ملا جو سننے والوں کی ایک تربیت کر رہے ہیں خاص طریقے سے ایک تربیت کی جارہی ہے i think مجھے لگتا ہے by default بھی ہو رہی ہے یہاں کیونکہ ہمارے یہاں علم حاصل کرنا علم کو سیکھنا علم کو سمجھنا اس کے اندر کافی ساری وہ کہتے ہیں نا do's and don'ts لگا دی گئے ہیں تو جو self education کا ایک purpose ہے وہ کافی حد تک defeat ہو گیا ہے تو آپ کو کہاں سے resistance ملا بھئی جو سامنے کا جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کہنا شروع کریں سچ کیا ہے کہ ہم تک و دو کرتے رہیں گے پہلے مگر جو اتنا obvious lie and you know deceit ہے let's call it you know what it is call us paid us paid تو جن لوگوں نے سب سے زیادہ resistance دیا ہے وہ نہیں ہیں جنہوں نے بنا رکھی ہے دو نمبری کی سب سے زیادہ resistance وہ لوگ دیتے ہیں جو دو نمبری کو blind follow کرتے ہیں جن کے اندر critical thinking کی scale نہیں develop ہوئی ہوتی اور وہ پھر ایک خاص age کے اندر 40s کے اندر سے transit کر رہے ہوتے ہیں 50s کا اور 60s کا وہ اصل میں سب سے زیادہ energy zone میں ہوتے ہیں چاہے وہ ایک نمبری کی energy ہو یا دو نمبری کی ہو کیونکہ ان کی age اس طرح کی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے status quo کو نہیں توڑ سکتے because their ego is attached to it جو ادھیر عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کو شعور آگیا ہوتا ہے وہ اگر درمی کریں بھی تو اس کے پیچھے ان کی resistance کی پاور نہیں ہوتی because ان کی energy نہیں ہوتی all they can do is sit down and talk so resistance ہمیشہ آپ کو 40s or 50s or 60s کے zone کے اندر سے آتا ہے 70, 80, 90 کے رزیسٹنس دیتے بھی ہیں تو وہ اتنا زودمند نہیں ہوتا تو ابھی اس لئے میں نے 20s and 30s کو target کیا by design I made sure میں تو actually schools میں بھی ہوں literally schools میں بھی جا رہا ہوں مگر ادھر different قسم کی programming ہوتی ہے character building تاکہ وہ courage کا element جونٹیز اور 30s کے لڑکے سے نکال لیا جاتا ہے لڑکی سے بھی تو وہ سکول میں develop کیا جائے کیا آپ کو اگر courage ہی نہیں ہوگی تو آپ غلط کو غلط کیسے کہیں گے تو وہ courage الحمدللہ I am blessed کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جنورستی کے کیمپسز کے اندر مومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے جہاں پہ میں نے تجویز کیا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو فتح کرو بعد ملک فتح کریں گے دنیا فتح کریں گے جنورستی کے ساتھ کریں گے سال بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ یوت کے حوالے سے جو آپ نے ایک فوکل فوکس بھی اور فوکل گروپ کو جو آپ نے ریزن آپ نے مجھے اپنا بتایا اور جب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کا رزیسٹنس اس یوت سے یا یوت میں جب آپ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز ویسے تو I am like a big follower of yours اور دیکھتی ہوں اچھا ایک دو چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ you're very aggressive اور ایک جگہ میں آپ کو یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی کافی اس چیز پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور آپ explain بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ میرا پوائنٹ فیو ہوئے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ باقی ریلیجیس سکولر سے بھی شاید آپ کو ریزیسٹنس ملتا ہے یہ نا صرف ریلیجیس سکولر سے بات اور دوسرگیس جو کہ کسی بھی پیڈیسٹل کو رادر دن اپنین کو یا کسی ریسرچ کو پوش کریں گے وہ پیڈیسٹل کو ریفٹ سے آتا اور آتا ابھی بھی آتا ہے خیر وہ مجھے بہت تالے سے ڈسون کرتے ہیں کہ نہیں یہ معاملات ہیں کلچر کا لفظ اور فیل کا لفظ لیتے ہیں کہ جو رائیٹ ونگ ہے وہ مجھے ریزیسٹل لے کرتا ہے کیونکہ یہ وہ اپینین ہیں جو میں بائسیک کرتا ہوا صحابہ اور نبی علیہ السلام تک لے کے جاتا ہوں چونکہ میں نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام کی سائکالوجی کو آگے پروژیکٹ کرنے کی اور اس عیرہ کو دوبارہ سے ریوائب کرنے ہی کوش کر رہا ہوں کہ ان کا جو ورلڈ ویو تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا تھا وہ ورلڈ ویو دینا ہے ہم نے وہ والا ورلڈ ویو نہیں دینا کہ جو لیس ہنڈرڈ یئر سے ہمیں غلامی سکھائی گئی ہے اور اس کو کامپرمائز کرنے کو ورچو کہا گیا ہے اور چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو فرد ہو یا قوم ہو اس سب کو دیکلیئر کر دیا گیا کہ غلامی میں اگر آپ زندہ بچ گئے ہیں تو آپ ورچو ہیں یہ بہت بڑی اچیویمیٹ ہے ایسی شرمناک قسم کی فلوسفی کو رجیٹ کرنا کے لیے تو ہر نبی آتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں داخل بات ہونا پہلے اسلام میں داخل جنگ سب سے بڑا سیکلوجی بیریئر ہوتا ہے کیونکہ سارے ہی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا تو یہ فلسفہ تو سب سے پہلے یوت کو اسی لئے میں نے آپ سے کہا نا کرٹیکل تنکنگ جروری ہے کیونکہ دادا حضور اپنے پڑ پوتے کو نہیں دیکھ سکتے اس سے پہلے فورت ہو جاتے ہیں فترت کا نظام ہے تو اس لئے میں تین نسلوں کو ہی پراغٹ کرتا ہوں کہ دادا اور پوتے تک چلتی ہے حالان کہ ہمارے سکڑ اور ککڑ دادا سے چلتا وہا رہا ہے خواتین کے صاحب بھی وہی ہے جو آپ سکڑ ککڑ نانی نے کام کیے تھے وہ جہلیہ کا دور اس کے اندر کوئی ون ون سیچویشن نکالتے صحابی بھی انہوں نے تو نہیں نکالی سو ایک مسلم ایٹیٹیوٹ چاہیے ہوتا ہے ایک آزاد ایٹیٹیوٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں ہم اور کسی کی غلامی نہیں کر سکتے یہ کسی اور کی غلامی کرنے کو شرک اور تاغوت کہتے ہیں تو یہ یوت کو سمجھ آرہی مجھے الحمدللہ آپ سکتے مجھے 1% سے بھی کام ریزیسٹنس آتا ہے یوت میں 20s and 30s کے جو لڑکی اور سپیشلی گرلز ریزونیٹنگ اور مجھے صرف ایک جملہ بولا جاتا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا میرا کوئی کرنا مانی میں آپ پھر بتا رہا ہوں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہی ایک سٹیٹمنٹ کہ یہ ہم پہلے سے یہ سوچتے تھے مگر امہ نے اس کے اوپر ڈھکن لگانے کی تھے چاچہ نے ماما لگائے تھے آپ کی الفاظ نے ہمارے لئے کوئی نئی بات اسلام نہیں لے کی آتا اسلام کے علاوہ اگر سلوشن ہوتا تو اللہ تعالی بھی بتا رہے تھے یہ ایک اوپشن اسلام بھی ہے کوئی اور بھی دیکھ لو اللہ نے تو یہ نہیں کہ اللہ نے کہ کوئی اور ہوتی تو میں دے رہے تھا بس یہ میرے پاس اسلام ہی ہے اور یہ تمہارے لئے کافی ہے ساحل بھائی میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں مجھے یہ بتائیے بحسیت معاشرہ اور مجھے تو خیر ذاتی طور پر پتا ہے اور میں یہ بہت فیل بھی کرتی ہوں اور اس میں میری اپنی ذات بھی شامل ہے کیونکہ جب میں معاشرے کی بات کرتی ہوں تو اس میں کوئی ایلین نہیں ہوں کہ میں اکیلی کھڑی ہوں اور دربین سے دور سے پاکستان کے معاشرے کو دیکھ رہی ہوں ہم سب معاشرے کا حصہ ہے تو ہماری ہوں ہم اتنی پستگی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں یا میں پیسی میسٹک ہوں مجھے نہیں پتا یا مجھے ایسے لگتا ہے مطلب ہمیں بلکل خیال نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جیسے کسی ایمبیولنس کو راستہ دینا ہے بلا وجہ ایک دوسرے کے اوپر گاڑیاں نہیں چڑھانی تھوڑا اپنے اندر سبر پیدا کرنا ہے دوسرے کی بات کو بھی سنن ہے آپ اس کی رائے اس کی اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس کو مانے نا لیکن اس انسان کو اتنی اہمیت تو دیں نا کہ اس کی بات سننے کے لئے اپنے اندر سبر پیدا کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک چیز بنیادی طور پر سبر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں پس یاد اکھیے گا جو تین سلائسز ہوتے ہیں انسان کی امت ستر سال اسی سال کی ہے اس وقت تو اس کو سلائسز میں آپ ریشنل سپلٹ کر سکتے ہیں پہلے پندرہ اور اٹھارہ سال تک جو ہوتا نا پندرہ سال کرٹکل ہیں اٹھارویں سال تک تو خیردیر ہو چکی ہوتی ہے وہ ایک سلائس ہے اور سول میں سال سترہ سے لے کے چالیس میں پنت الوی سال تک یہ دوسرا سلائس ہے سو اگر آپ کا دوسرا سلائس ہے یہ بھی اگر پلوٹ ہو چکا ہے تو پھر نیچے والے بچے وہ اشارے توڑا کریں گے بات کٹا کریں گے چوری چکاری میں کوئی جسٹیفیکیشن بلکہ لے کے آئیں گے اور اس کو سمجھیں گے جو بھی آپ دیکھ رہی جو آپ نے معاملات بتائیں وہ تو آپ نے ٹپ آئیس برگ بتائیں اندر تو بہت بہت ہی گھناؤنے قسم کے crime بھی ہم جسٹیفائے کر چکے ہیں تو یہ سیکنڈ سلائس ہے نا جو سکسٹین ٹو فورٹی سکس کا سلائس ہے یہ ذمہ درار ہوتا کیونکہ جو پیچھلے والوں نے کر رہی ہوتا ہے اس کو دھونے کا ٹائم آپ کو چالیس سال تک مل جاتا ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میرے اببا جی بشک میں ان کی عزت کرتا ہوں مگر ان کے کافی سارے کارناموں کے اندر کالے اور سفید میں سے فرق کر سکتا امی کی بھی اور اببو کی بھی اتنی عمر ہو جاتی ہے تھرٹی فائی فورٹی فائی کے بیچ میں تو آپ ادھر ایک سٹاپ لگا سکتے ہیں اگر آپ میں نہ لگایا تو پھر اگلی نسل کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں یہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے ہمارا جو سیکنڈری سلائس پرائمیری زون میں جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ اصل میں کریئر کے اندر بھی پراغرس کرتے ہیں ان کی ایک مومنٹم بناوا ہوتا ہے ان کے بال ابھی کالے ہوتے ہیں نیچے والا یوت ان سے ریلیٹ کر لیتا ہے وہ اتنے ہی ووک ہوتے ہیں اس لیے ان کی گرامر بھی ویسی ہوتی ہے جو کہ اٹھارہ سال پندرہ سال والے کو اٹھرائٹ کر جاتی ہے اسی سال کے بندے کی نہ گرامر ویسی ہوتی ہے نہ ہی اس کے سفید بالوں کی رئیس سے اس کے کریئے سے کوئی جوڑنا ہوگا تھوڑا شور تو مچے گا بیکز نین جتنی گہری ہو جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آتا ہے تو آپ کو یہ اگریشن تو دکھانا پڑے گا اسی لیے میں بھی ان لوگوں کے لیے اپنے تمام لیکچرز کرتا ہوں ایو نوٹ ٹاک ٹاک سکسٹی میرا پرائم زون جو ہے نا وہ سیونٹین ٹو فورٹی سیون کا ہے جس کے اندر اگر چینج آگئی تو یہ دو نسلوں کے اندر پاکستان سکینڈینیویہ سے بہتر اخلاق یاد دکھا سکتا ہے اور اگر اسلام کا ترکہ لگ گیا اور بیس اسلام پہ لگا دی تو پھر تو ایک نسل نہ بھی لگ سکتا ہے بس ہمیں رائٹ انسٹرومنٹیشن چاہیے اپنے وربج کے اندر اپنے فریز کے اندر اور وہ پیڈیسٹلز کیئیٹ کرنے ہوتے ہیں جن کو پہلے سے ہی رائٹلی اسٹیبلش کیا گیا جیسے نبی اسلام کی اسمت نبی اسلام کی جو آنر قرآن کی ویلیو کو کم کر نہیں کسی نے دیا یہ دو تین ایسے چار ایسے انسٹرومنٹیشن ہیں جو ہمارے کلچر میں ایز گفت اللہ نے ہم تک پہنچا دی کچھ ایسے دو نمبریاں ہیں جو پاکستان کے اور انڈیا کے اور کلچر کے نام کے اوپر بھی انہوں نے دی جس کی ویلیو قرآن کو دھانپنے کو فرض سمجھ لی تو کلچر کو توڑتے ہوئے اپنے قرآن تک جانا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام تک جانا ہے جس نسل نے قرآن کی یوٹلیٹی پکڑ لی چھوٹا سا آچیومنت ہے جو کہ وہ کریں گے بے واضح اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ان کو آپ کرٹیکل ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کرٹیکل ڈسکشن کے پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو کس نظریہ سے اور کس زابطے سے پہنچا رہے ہیں یوٹ دس محرم الحرام عظیم قربانیوں کا دن جرت و شجاعت کی بے مثال تاریخ گرم رید دھوب کی تمازت پھر بھی رضا الہی میں سر تسلیم خم عشق حسین نے بول ایک شخصیت جو خبر کے خواست پہنچائے عوام تک اور رکھے ملکی حالات پر گہری نظر تو بنتی ہے دی سپیشل ریپورٹ پیر سے جمعہ شام چار بجے اگلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل ہفتہ شام پانچ بجے صرف بول پہ صدی جان کے تہل کا خیزن کا شفا مسلمی لون کے تین اہم ایم این ایس جن میں سے ایک مکتوس نشیز پر خاتون ہے اسامہ غازی کا کھڑا مواقع ہر چھوٹے بڑے شہر میں جس طرح لوگ نکلے ہیں لاکھوں کی تعداد پتہ چلا میں پاکستان کے نمبر ون نیوز چینل صرف بول نیوز پر خبروں کا پہاڑا تین چھے نو بارہ بولٹنز کا سب سے منفرد نام بول نیوز ہیٹ کارٹرز ایک ایسا بولٹن جسے دیکھتا اور جانتا ہے پورا پاکستان کیونکہ صرف بول نیوز ہیٹ کارٹرز ہی ہے ہر پل لائیو سب سے باصلاحیت چہرے جو رکھے آپ کو ہر لمحہ بدل کی صورت حال سے باخبر بولٹن کی دنیا کی سب سے قابل ٹیم یہ ہے بول نیوز ہیٹ کارٹرز صرف بول نیوز پر کس نے کیا ملک دشمنوں سے کٹ جوڑ اور کون ہے جو سنبھالے گا ملک و قوم کی باگ ڈو کوئی جتا کٹ نے ملک و قوم کی جڑے اور کوئی تھامے کھڑا ہے سر فروشی کا عالم نیڈر ٹاکرا اور بے باد دلائل دیکھئے تجزیہ سمی ابراہیم کے ساتھ تیسے جمعہ رات آٹھ بچے پیر سے جمعہ رات دس بجے سر بول نیوز پر اب ہر وقت بر وقت باخبر سر بول نیوز ڈاٹ کام سے دیکھنے ہو پاکستان کے نمبر ون پرگرام یا رہنا ہو دن بھر کی خبروں سے باخبر جانا ہو سینیہ تجزیہ نگاروں کے بارے میں یا جڑے رہنا ہو دنیا بھر کی ہر لائیو اپ ڈیٹ سے تو صرف بول نیوز ڈاٹ کام پر جا کے کلک کریں بیل آئیکن اور جڑے رہیں ہر خبر کی لائیو صورتحال سے اب چاہے آپ کہیں بھی ہوں ہر خبر بہ آسانی سب سے پہلے آپ کی پہنچ میں صرف بہترین خبروں سے وہ بھی صرف ایک کلک پر کیونکہ یہ ہے پاکستان کی نمبر ون ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام سلام کے جگر گوشے پیاسے شہید کر دیے گئے جنہوں نے زیر خنجر بھی اللہ کی عطا کا دیا پیغام اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر حربانی کی داستان اپنے اروج کو پہنچی عشق حسین میں مو مو امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جنرل ہسپتال لاہو رامن سراج الحق نے زیر علاج رزوانہ کی عیادت کی انصاف کی شکین دہانی کروائی واقعی کو شرم ناک قرار دیا کراج کی علاقے پرانا گولی مار میں ٹریفک حادثہ حادثے میں ماں بیٹی جام بہا گھڑے میں لگنے سے موٹر سائیکل سوار نیچے گرے اگب سے آنے والی گاڑی نے ماں اور بیٹی کو روم ڈالا میاں والی میں دو مختلف حادثات میں دو نوجوان دوب گئے سلطان قل میں دو نوجوان پر ساتھی نالے میں دوبے لاشے نکال لی گئی لوڈر اکشا نہر میں گرنے سے تین بھائی ڈوب گئے دو کو بچا لیا گیا ایک کی تلاش شادی دس محرم الحرام عظیم قربانیوں کا دن جرت و شجاعت کی بے مثال تاریخ گرم رید دھوب کی تمازت پھر بھی رضا الہی میں سر تسلیم خم عشق حسین نے بول ایک شخصیت جو خبر کے خواست پہنچ آئے عوام تک اور رکھے ملکی حالات پر گہری نظر تو بنتی ہے دی سپیشل ریپورٹ پیر سے جمعہ شام چار بجے دنیا بول ہے روزانہ صبح نو بجے دس سپیشل ریپورٹ پیر سے جمعہ سپہر چار بجے آج کی تازہ خبر پیر سے جمعہ شام پانچ بجے اب پتھا چلا پیر سے جمعہ شام سات بجے تجزیہ پیر سے جمعہ رات آٹھ بجے ایسے نہیں چلے گا پیر سے جمعہ رات دس بجے نیشنل ڈیبیٹ جمیل فاروقی کے ساتھ پیر سے جمعہ رات گیارہ بجے کورٹ راؤنڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ ہفتہ شام پانچ بجے اب بات ہوگی ہفتہ عورتوار شام سات بجے بس بہت ہو گیا ہفتہ عورتوار رات آٹھ بجے تبدیلی ہفتہ عورتوار رات دس بجے دا انسٹا شوفید مطیرہ ہفتہ عورتوار رات گیارہ بجے اگلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راؤنڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ ہفتہ شام پانچ بجے صرف بول پہ واقعہ کربلا حق و صداقت کی لا زوال داستان جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی کربلا آمر خیموں کی بستی کا ہوا قیام دھوک کی تمازت اور تیروں کی بوچھار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگرگوشے پیاسے شہید کر دیئے گئے جنہوں نے زیر خنجر بھی اللہ کی عطاعت کا دیا پیغام اور کربلا کی تبتی ہوئی ریت پر قربانی کی داستان اپنے اروج کو پہنچی عشق حسین میں موت صدیق جان کے تہل کا خیزن کا شفاق مسلمی لون کے تین اہم ایم ای نیس جن میں سے ایک مکتوس نشیز پر خاتون ہے عسامہ غازی کا کھڑا موقع تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہر چھوٹے بڑے شہر میں جس طرح لوگ نکلے ہیں لاکھوں کی تعداد ہوگی موسیقی 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 اس کی کیا وجہ سائل بھائی اس کی وجہ یہ ہے بڑی وجہ اس کی کافی ساری وجہ بڑی وجہ یہ ہے اس وقت والدین انہوں نے 80's اور 90's کا دور دیکھا ہوا ہے اس لئے ان کے ابھی جا کے بچے پیدا ہوئے 80's اور 90's کے دور میں ایسا سڈن ریاکشن اس پلینٹ ارث کے اوپر ہوا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کا کوئی نورمل اور اتنا سٹیڈی اور گریجول پروسس سے نہیں گزارا گیا پلینٹ ارث کو کہ وہ اچانا کی اپنے بچوں کو آئی پیڈز اور آئی فون سمارٹ ٹی وی سمارٹ کار اور ٹیسلا کے اوپر پالنا شروع ہو گئے یہ جانتے بوچتے انہوں نے غلطی کیے اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ان کے اپنے کامپلیکسز ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کا بچہ پیدائشی طور پر آئی پیڈ کے اوپر لیٹ کے دودھ نہیں پیئے گا تب تک وہ کوئی پیچھے رہ جائے گا دنیا سے تو یہ ان کی اپنی کج فہمی ہے اپنے انفیرارٹی کامپلیکسز ہیں اور یہ ان کو دھونے چاہیے تھے اپنے بچوں کی خاطر ہی ایک صاف ستری حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے تھا ورنہ ہم کوئی اور وائرس ان کو دیں اور کہہ دیں کہ کرونا پھیل گیا یا ایڈز پھیل گیا تب تو اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کے پاس نہیں جانے دیں گے مگر جب آپ پتا تھا کہ اس لیول کی کی دیویسٹیشن ہو رہی ہے اس کو جانتے بوچتے انہوں نے اپنے بچوں کو یوٹیوب اور نیٹ فلکس پر پالا اور بڑے عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کی بدأ سے ان کی برین کیمیسٹری جو بچوں کی ہے نا وہ اس لیول پہ پر 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 ایٹیویٹی آف پلاسٹک کی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر انہوں انوالو کر دیا بچوں کو جو کہ میرا خیال ہے اگر پانچ سات دس سال ایک بچہ اس کے اوپر رہے گا تو ایر ری ایر برین کیمیسٹری میں اس کی کیمیسٹری لوک ہو جاتی ہے اس کے بعد اس نسل نے جب اپنی جوبن پہ آنا ہے پورٹیز میں جانا ہے تھرٹیز پہ سے آرہی ہیں بیکوز یہ ایٹیز اور سیونٹیز میں جو پیدائش ہوئے جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے جب پیرنٹس بنے انہوں نے بلا تامل اپنے بچوں کو خود چھونکا ہے اس پورے کے پورے آگ میں اب یہ تو ایک اس وقت کے پیرنٹس کی بات بتا رہا مگر جنرل رول بھی یہی ہے کہ اگر آپ پاس پندرہ سال مل رہے ہیں بچے کی تربیت کے اور اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جیسے کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا کسی بھی اور ممبر بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں بلا تامل ایک دو نمبری کر کے دکھا کے پر مولوی کا قصور ہے نہ کسی پروفیسر کا پہلے پندرہ سال تو میری امی اور ابو کوئی قصور ہے یہ بات آپ کی درست ہے کیونکہ مجھے بھی اپنے گرد و نواب میں ہر جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹکنالوجی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں ہیں ان سے کافی حد تک خود کو دور کر لیا گیا ہے فیشن بھی کہوں گی اور ایک مجبوری بھی بن گئی ہے یا مجبوری کا لف شاید نہیں ہوگا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چلو اٹلیس کھا تو رہا ہے پڑ تو رہا کر تو رہا چلے ایک پیرڈائم تو یہ ہو گیا ایک اور بہت بڑا پیرڈائم شفٹ جو پاکستان میں آیا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے آپ اچھے کے لیے استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اچھے کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے غلط ہو سکتی ہے پیپل کن ڈسیگری ہوت می بٹ یہ میری کنوکشن ہے مجھے سے فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں ہم سوشل پلات فارمز کا کوئی کنسٹرکٹیف کام کرتے میں مجھے نہیں نظر آتے پاکستانی بہت کم نظر آتے ہیں معذرت کے ساتھ کوئی کوئی بہت زیادہ اجاد ہو کوئی کوئی بہت زیادہ کنسٹرکٹیف کام ہی میں ان کو کہوں گی ناچ گانا سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب میں مجھے ایسے لگتا ہے ایسے کنفیوز نیشن اور زیادہ سے زیادہ ویوز کے لیے ہمارے پاس بس صرف یہی دو چار حربے رہ گئے ہیں فیشن میک اپ گانے ناچ گانا اس کے علاوہ ہمارا ذہن کئی اور جاتا نہیں ہے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے شاید آپ اس پہ اگری کریں گے یا نہیں نہیں میں ہندر پرسن اگری کروں گا بس اس کے پیچھے جو رسپونسبل میڈیا اور انکومپیٹنٹ پیرنٹس یہ دو اس کے پیلرز ہیں اس کو جس کے پاس اربوں روپیہ اس نے ٹی وی چینل کھول کے ڈانس کروائے ہیں جس کے پاس ہزاروں روپیہ اس نے موائل پکڑ کے خود ڈانس شروع کر دیا کام وہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے اس کے گھرم کے کیا حالات ہیں جو لڑکی ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہے تو وہ یہ تو نہیں بتا رہی کہ لوگوں کو کیا اس نے انفلوانس کرنا ہے اس نے یہ بتایا کہ وہ خود کس طریقے سے انفلوانس ہوئی ہے اپنے ماباب سے اس اپریٹی کامنن سنس تنگ تو جب ہمیں شاروخ خان کی فین ہوں گی تو بیٹا پھر ساتھ والی لڑکی کو سرمان خان بن کی دکھائے گا ہمارے ٹاک شوز کا جو کلچر ہے ہمارے ٹی وی کے اوپر جو جنرلزم نے ارسپانسبل حرکتیں کی ہیں اس کے بعد ہماری خلاقیات اور نیچے کی طرف گئیں ہمارے اگر ملک میں الطاب حسین نواز شریف عمران خان جیسے لوگ ہر وقت ٹی وی کے اوپر ہوں گے تو چھوٹے بچے بھی وہی اقتر کریں گے آپ دیکھیں یو ٹیوب کی ریلز کی اوپر کیا چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کیا چل رہا ہے کوئی دنیا ٹویٹر پہ کیا بات کرتی ہے اور پاکستانی ٹویٹر پہ کیا بات کرتی ہے تو وہ اس کی نسل کے ہی اثرات ہیں جو ورسے میں ملے ہمیں ہمیں اس کو کس طرح مطلب ہے دیکھیں گوئنگ فورڈ دنیا ٹکنالوجی پہ ہوگی لوگ کیا کر رہے ہیں میں جب ورلڈ آور دیکھتی ہوں بچے کیا کر رہے ہیں کہاں تعلیم کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں بڑے بڑے نام ہیں اور باہر جا کے پاکستانی بھی ماشاءاللہ اپنا نام بنا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے اور مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے تو شاید وہ یہ چھوڑ دیں گے مجھے ایسے لگتا ہے شورٹ کٹ for so many things you know we are in extremely we've become an extremely brand conscious nation competition اور پھر اس کے لاوہ جو ہمارا میڈیا یا ڈراما انڈسٹری سے ترقی تو کہنے کے لئے اس نے بہت کیا دنیا میں نام کمائے ہیں لیکن اس سے جو ایک یوٹ یا یونگ جنریشن of boys and girls انفلوئنس ہوا ہیں in the wrong kind of way اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اگر نوٹس کریں گی تو جن لڑکوں اور لڑکیوں کے heroes ان کی اپنے ماں باپ ہوتے ہیں for the right reasons ان کو یوٹیوب پہ hero ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جب آپ کا باپ ہی اس طرح کی مثالیں رقم نہ کر رہا ہو یا آپ کی ماں ہی اس طرح کی مثالیں نہ رقم کر رہی ہو تو مثالیں تو ہماری فطر hero ڈھونڈا تو انسان کی فطرت میں we need to imitate our heroes ہمارے گھر پہ اگر 24 گھنٹے سیاستدان ایک دوسرے کو غالم گلوچ کرتے پائے جائیں گے اور اب بو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بارہ بارہ گھنٹے وہ ٹی وی دیکھیں گے اور امی امران خان کے جلسے کا ویڈ کر رہی ہوں گی تو پھر آپ کے بچے انہی کو اسی طرح کے hero بنیں گے what goes in goes out comes out even worse تو ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کا ویڈ کر رہا ہوں میں اس کے بعد نواز شریفوں پہ پیار آیا کرے گا ہمیں کہ جو حرکتیں ہمارے بچوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کرنی ہے بکوز ان کو تو مورالٹی کے بھی ہم نے ٹریننگ دی بھی خیر میں نہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس والے مورل مورل کریکٹ ہیں وہ اتنے کریٹیو نہیں ہے جتنے کریٹیو ہمارے بچوں نے جا کے دونوں بھی کرنی ہیں مسجدوں میں بھی یونیورسٹیوں کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ کہتے نا انسان کے اندر بھی ایک کانشس ہوتا ہے کہ آپ کا کانشس کلیر ہے آپ کے اور رول موڈلز کون ہیں آپ کس کو دیکھتے ہیں کس کو سنتے ہیں کس کو سننا پسند کرتے ہیں اس سے کیا سیکھتے ہیں سو دیس سو می ی تینکس میں بہت سارے ریلیجنس سکولرز کو سنتی ہوں اور زیادہ کوشش کرتی ہوں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کی کوشش کرو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک جنرل کوششن دو یو آسک آپ پوچھتے تو ہوں گے زائر سے بات کہ آپ کے رول مورل کون ہے کتنی پرسنٹ یوت ہماری ہوگئی یا پاکستانی سوسائیٹی جس سے آپ کا انٹریکشن ہوگا ان کو پوری ہسٹری اور بائیگریفی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈنگ ادھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس وقت کی جو خواتین تھی جنہوں نے جنگوں میں بھی بہت کچھ کیا انہوں نے اس وقت کے حساب سے دی ڈیڈ وانڈرز تو کتنے لوگ ہوں گے جن کو ان کے بارے میں پتا ہوگا نہیں پتا ملکوی بھی نہیں پتا کافی چیزوں پر پردہ بھی ڈالا جاتا ہے اسلام کی اپنی ہسٹری پر مسلمان خود پردہ ڈالتے ہیں جو لوکلائز دو تین انسٹرومنٹس بھی لے لیں آپ کسی بھی ایک صحابی کو آپ یہاں پر امیٹیٹ کرنے ہی کوش کریں اور سیمیلیٹ کریں کہ میں نے عمر خطاب بننا ہے تو اس کے اپنے گھر والوں کے سارے فلسفے مسمار ہو جاتے ہیں تو ہماری بچیاں اسپیشلی لڑکیاں وہ نسیبہ نہ بن سکیں اور جب کوئی کہا جائے کہ سیبہ نے اتنی سارے لڑائیاں لڑی ہیں عمر عبوبقر صدیق کے رد کے غزوے میں شہید ہوئی جا کے تو بیسک آرکی ٹائپ ٹوٹ جاتی ہے وہ آرکی ٹائپ انہوں نے سینکروں سال لگا کے کریٹ کی ہے تاکہ لڑکی سوچ نہ سکے کوئی کام نہ کر سکے لڑکا بھی جو بھی آپ کے اوپر بادشاہ آئے چاہے قرآن لے کے آئے آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی فلوسفی اگر دے رہے ہوں تو حسین علیہ السلام تو نہیں حضم ہوں گے نا ایسے پچھلی دو تین نسلوں کے فلسفے کے اندر تو جیسے بچہ حسین علیہ السلام کی بات کرتا ہے ماں باپ کو اسی وقت چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ وہ کو ورچویس سمجھتے ہیں وہ غلامانہ اداوں کو ایک خاص قسم کا پیڈیسٹل سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہزار ہزار سال زندہ رہی بس اور چاہے جتنا مرضی زلیل ہو کے زندہ رہی بس ہزار سال زندہ رہی تو ایسے ڈرپوک ماں باپ کے بچوں نے پھر کیا اسلام پیڈیسٹل کسی اور فلسفے میں اور میں کمپیرٹیف فلسفی کوئی سٹورنٹ ہوں کسی اور فلسفے میں اتنی کرج کی ریکوارمنٹ نہیں ہے جتنی اسلام کے فلسفے میں ہے تو نہ لڑکی نہ لڑکا اس طرف نہیں جائے گا اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اسلام کی طرف ایسے نہیں کوئی خود ہی آ جائے کیونکہ اسلام میں کوئی مفت تحفے ملتے نہیں اسلام میں سارا کچھ قربان کرنا پڑ جاتا تو سب سے پہلے تو غیرت پہ کوئی کامپرمائز نہیں پاکستان میں غیرت سب سے پہلے آپ سب سے پہلے غیرت بیچتے ہیں تاکہ آپ کو ایکسپٹنس مل سکے ایسے غلاموں کے بچوں نے کہاں پہ لیڈرشپ سیکھنی ہے سو یہ بہت ضروری ہے کہ اسلام کے فلسفے کی جو بیسک ورچو جو بیلد اپ ہے جو سٹرکچرنگ ہے ورچو سٹرکچرنگ وہ پاکستان کے انڈیا کے لوکل کلچر کے ورچو سٹرکچرنگ کی بلکل اپوزنگ تھی اور نا سکھ پاکستان انڈیا کے ہم اردو میں بات کر رہے ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں بڑی یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جو ہم غیرت کے بدلے ایک خاص قسم کا فیک ورچو خرید لیتے ہیں تو ہمیں غیر مسلموں اس تک سے مثالیں مل جاتی ہیں کہ بھئیہ یہ کچھ ایسی چیزیں جو کامپرمائز نہیں کریں گے چاہے مار دو اور پھر بھی ہم نہیں سیکھ رہے ہم پھر بھی نہیں سیکھ رہے تو یہاں پہ بس میں نے آپ سے کہا نا بس کہ اگر شجاعت کا سبق بچوں کو نہیں دیا جا رہا اور اس کے بعد نیکی کا سبق دینا شروع کر دی ہے تو آپ بچوں کو سائیکلوجیکل پیشنٹس بنا رہے ہیں کیونکہ جب جب وہ نیکی برائی دیکھتا ہے تو وہ اس کے باہرے میں کچھ کر نہیں سکتا بکہ بزدلل ڈر پوک ہوتا ہے بلکہ ساحل بھائی بہت بہت شکریہ وقت کی کمی کی وجہ سے کتھا کلامی معاف کے پوری گفتگو آپ سے انشاءاللہ آگے بھی جاہرے رہے گے بہت سارے اور ایشوز اور ٹاپکس ہیں جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بلاتی رہوں گی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ناظرین for any feedback write to me ساحل عدیم صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ سے پھر ملقات ہوگی اللہ حافظ دس محرم الحرام عظیم عربانیوں کا دن جرت و شجاعت کی بے مثال تاریخ گرم رید دھوب کی تمازت پھر بھی رضاِ الٰہی میں سر تسلیم خم عشقِ حسین میں بول ایک شخصیت جو خبر کے خواست پہنچائے عوام تا اور رکھے ملکی حالات پر گہری نظر تو بنتی ہے دی سپیشل ریپورٹ پیر سے جمعہ شام چار بجے عدلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ میڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ ہفتہ شام پانچ بجے صرف بول پہ واقعہ کربلا حق و صداقت کی لا زوال داستان جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی کربلا آمر خیموں کی بستی کا ہوا قیام دھوک کی تمازت اور تیروں کی بوچھار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگرگوشے پیاسے شہید کر دیئے گئے جنہوں نے زیر خنجر بھی اللہ کی عطاعت کا دیا پیغام اور کربلا کی تبتی ہوئی ریت پر حربانی کی داستان اپنے اروج کو پہنچی عشق حسین میں موت سدید جان کے تہل کا خیزن کا شفا مسلمی علون کے تین اہم ایم این اے جن میں سے ایک مکتوس نشیز پر خاتون ہے عزامہ غازی کا کھڑا موقع کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہر چھوٹے بڑے شہر میں جس طرح لوگ نکلے ہیں لاکھوں کی تعداد ہوگی جب سوالوں کی جن اب پتہ چلا میں پاکستان کے نمبر ون نیوز چینل صرف بول نیوز پر کس نے کیا ملک دشمنوں سے کٹ جوڑ اور کون ہے جو سنبھالے گا ملک و قوم کی باگ دو کوئی جتا کٹنے ملک و قوم کی جڑیں اور کوئی تھامے کھڑا ہے سر فروشی کا علم ندر ٹاکرا اور بے باگ دلائل دیکھئے تجزیہ سمی ابراہیم کے ساتھ تیر سے جمعہ رات آٹھ بجے صرف بول نیوز پر جب تفائے پاکستان کا پازدار کوئی نہ ہو دیریازم بودی جو کہ گذرات کا قصہ لوگ کروگے سرجیکل سٹرائیک تم لوگ کروگے پاکستان پہ حملہ جب حدل و انصاف کا علم تھامنے والا کوئی نہ رہے اپنی تین تین باریوں میں ملک کو یہاں تک لے آئے اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ تین دن میں پاکستان کو بہتر کر دے کیسے ایسے میں ایک وجود زن تنہیں تنہا اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور ایک ہی بازگشت میں آگئی ہوا ایسے نہیں چلے پیر سے جمعہ رات دس بجے سر بول نیوز پر خبروں کا پہاڑا تین چھے نو بارہ بولٹنز کا سب سے منفرد نام بول نیوز ہیڈکوارٹرز ایک ایسا بولٹن جسے دیکھتا اور جانتا ہے پورا پاکستان کیونکہ سر بول نیوز ہیڈکوارٹرز ہی ہے ہر پل لائیو سب سے باصلاحیت چہرے جو رکھے آپ کو ہر لمحہ بدل کی صورتحال سے باخبر بولٹن کی دنیا کی سب سے قابل ٹی یہ ہے بول نیوز ہیڈکوارٹرز سر بول نیوز پر اب ہر وقت بروقت باخبر سر بول نیوز ڈاٹ کام سے دیکھنے ہو پاکستان کے نمبر ون پرگرامز یا رہنا ہو دن بھر کی خبروں سے باخبر جانا ہو سینئے تجزیہ نگاروں کے بارے میں یا جڑے رہنا ہو دنیا بھر کی ہر لائیو اپ ڈیٹ سے تو صرف بول نیوز ڈاٹ کام پر جا کے کلک کریں بیل آئیکن اور جڑے رہیں ہر خبر کی لائیو صورتحال سے اب چاہے آپ کہیں بھی ہوں ہر خبر بہ آسانی سب سے پہلے آپ کی پہنچ میں صرف بول نیوز ڈاٹ کام سے اور ساتھ ساتھ فیس بک، انسیگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی جڑے رہیں دن بھر کی تازہ ترین خبروں سے وہ بھی صرف ایک کلک پر کیونکہ یہ ہے پاکستان کی نمبر ون ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام واقعہ کربلا حق و صداقت کی لا زوال داستان جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی کربلا آمر خیموں کی بستی کا ہوا قیام دھوپ کی تمازت اور تیروں کی بوچھار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگرگوشے پیاسے شہید کر دیئے گئے جنہوں نے زیر خنجر بھی اللہ کی عطاعت کا دیا پیغام اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر حربانی کی داستان اپنے اروج کو پہنچی عشق حسین میں مول حسین میں مول عشق حسین الموقع قابل بروسہ خدمات کے لیے راوی اکشین رابطہ مسکراتو کا دانتوں میں کیڑا اور تکلیف مسوروں سے خون یاد رکھیں یہ آغاز ہے اس انجام کا دانتوں کے اس انجام سے بچیے استعمال کیجئے ڈاکٹر ٹوٹ پیسٹ سپیشلائزڈ اجزہ سے بنا ڈاکٹر ٹوٹ پیسٹ علاج بھی اور بچاؤ بھی موسیقی موسیقی مجھ میں جو بند کرتے ہوتے ہو بھالی کیا محمد کا پھیارا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں